جشنی آزادی کی تقریب ڈیپٹی کمیشنر آفیس صحبت پر میں منقض ہوئی پرچم کشائی کے بعد پولیس کے چاک و چوبان دستے نے سلامی پیش کی اور خوصہ ہاؤس سے ریلی بھی نکالی گئی بجی جانتے ہیں صحبت پر سے ہمارے رمائن دے غلام نامی جمالی کی اس ریپورٹ میں بلوچستان کے جلس صحبت پر میں جشنی آزادی کی تقریب ڈیپٹی کمیشنر آفیس میں منقض ہوئی پرچم کشائی کے بعد بلوچستان پولیس کے چاک و چوبان دستے نے سلامی دی بلوچستان آمام پارٹی کے ذلعی ڈیپٹی ارگنیزر فتح لی خوصہ سیکریٹری ارگنیزر میر صرف آدم خوصہ کی سربرہ میں خوصہ ہاؤس سے عظیم شاہ ریلی نکالی گئی جس میں سیاسی سماجی سکسیات ورکت اور شہروں نے قصیب تعداد میں شرکت کی اس موقع پر تقریب اور ریلی کے شرکاں نے خطاب کرتے ہو کہا کہ ہمارے بڑھوں نے قربے نے دیکھ کر ملک پاکستان حاصل کیا جو آج ہم آزاد فضاء میں رہ رہے ہیں آزادی قیمت ان سے پچھو جو غلامنا زندگی گزرنے پر مجبور ہیں چود آگست کا دن ہمارے لے بہت اہم دن ہے کیونکہ ہمیں سو دن انگریز سے آزادی ملی ہے اپنے اندر خوافے خدا پیدا کریں اور قرآن و سنت کے راستے پر چلیں اور ملک پاکستان کی ملکر خدمت کرنا ہمارے سب کا فرض ہیں ہم بیرنی طاقتوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک متحد قوم ہے جو تمہارے ہر ایک سازش کا ناکام بنا دے گی اور آج ہم اپنے پاک فوج کے ساتھ ہر محاصل پر لڑنے کے لئے طائر ہیں آج سبت پر میں شدی گرمی کے باعث ریلی نکال کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ حالہ جو بھی ہوں موسم جیبا جیسا بھی ہو محبت کے اظہار کے لئے کوئی بھی رکاوٹ کا سامنا کرنے کو طائر ہیں اس دور پنڈال میں پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گنجٹا اور کشمیر کی آزادی کے لئے بھی نعرے لگا گئے کیمرہ ٹیم کے ساتھ غلام نبی جمالی سبت پر ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاپ شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں